موسیقی 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 بدلاب کیے ہیں بینک نے دورسٹیپ سرویس چارج میں کڑھوٹی کر گراہکوں کو بڑی رہات دی ہے اس رہات کے ساتھ ہی کورنا کے بڑھتے سنکمان اور لوگ ڈاؤن کے بیچ خددارکوں کو گھر پر ہی بینکنگ سمدھی کاریے جو گراہک ہیں وہ یہاں پر نپٹا سکیں گے پنجاب نیسر بینک نے کورنا سنکمان کے بڑھتے معاملوں کے بیچ بینک کے دورسٹیپ بینک کی جو دورسٹیپ سرویس ہے اس کو جروری مانتے ہوئے اس کے سرویس چارج میں بدلاب کیا ہے بینک نے دورسٹیپ سرویس چارج کو کم کرنے کا پیصلہ کیا ہے تاکہ جو بینک خددارک ہے وہ آسانی سے سیوہ کا لاب اٹھا سکے اور انہیں گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت ناپریسی کو اتھیان میں رکھتے ہوئے پی این بی نے اپنے کورنا گراہکوں کے لیے دورسٹیپ بینکنگ جو سرویس تھی اس کے چارجز کو یہاں پر کٹا دیا ہے بینک کی اور سے ٹویٹ کر کے اس بارے میں جان کر ہی تھی گئی ہے بینک کی اور سے ڈورسٹیپ بینکنگ چارج کو کم کر کے لوگوں کو یہ سویدہ دی گئی ہے کہ وہ آسانی سے گھر بیٹے ہی بینک کی جو دینوری سیوہ ہے اس کا لاب اٹھا سکے سرویس چارج میں ہوئی اس کا ٹوٹی کے بعد پی این بی کے گراہکوں کو بینک سے گھر پر کیس مانگانے کے لیے پچاس روپے کا چارج یہاں پر دینا پڑے گا مطلب چارج جو پچاس روپے وہ ہی دینا پڑے گا جبکہ پہلے یہ ساٹھ سے سو روپے تک لگ جاتا تھا اگر آپ بھی بینک کی ڈورسٹیپ سرویسی آپ پر لینا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے ریسیسن کروانا ہوگا اب آپ اس ڈورسٹیپ سرویسز کے مطلب سے ایک ہزار سے لے کر دس دار روپے تک کا کیس آپ نے گھریاں پر مانگوا سکتے ہیں یہ یا مطلب سویدہ بینک اوپ جو پنجاب نیسر بینک ہے وہ یہاں پر آپ کو یہ سویدہ دیتا ہے چلی بات کرتے ہیں اگلی خبر کی تو پنجاب سرکار کا بڑا پیسلا کوویڈ میں منات ہوئے بچوں کو ملے گی پندرہ سو روپے ماہ سکھ پینسن پنجاب سرکار نے کوویڈ مہاماری کے طوران انات ہوئے بچوں اور مہاماری میں ایک سرکاری بیان کے مطابق مکھی منتری کیپٹین امریندر سنگھ نے کہا ہے کہ ان کی سرکار ایسے بچوں کے ساتھ ساتھ ان پریواروں کے بچوں کے لیے سرکاری سنستانوں میں نیسرک سکھ سنسد کرے گی جنہوں نے کوویڈ کی وجہ سے اپنے پریوار کے کماؤو سدشوں کو کھو دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایسے بچوں کا پالک بننا راجی کا کتب یہ ہے جنہوں نے اپنے ماتا پتا دونوں کو کوویڈ نانٹین ماہ مہاماری میں کھو دیا ہے اس نے کہا ہے کہ بربابت بیکٹی ایک جولائی سے آشرباد یوزنہ کے تحت ایک کونہ نزار روپے کے پاتر ہوں گے انہیں راجی اسمارٹ راسنکار یوزنہ کے تحت مکت راسن ملے گا وہ سربت سہت بیما یوزنہ کے پاتر ہوں گے اس سے پہلے آشرباد یوزنہ کے تحت گری پریوار کی لڑکی کو ساتھی کے لیے کونہ نزار روپے کے آرتک سہتہ سرکار کے اور سے دی جاتی تھی جبکہ سبرت سہت بیما یوزنہ کے تحت پرتی پریوار پرتی ورس پانچ لاکھ روپے کا پاترتہ آدھاری کیس لیش سوستہ بیما کا ورس سرکار کے اور سے ہاں پر ملتا ہے چلے بات کرتے ہیں اگلی قبر کی تو بھارت میں پپزی گیم کا انتظار کرنے والے لوگوں کے لیے خوشکبری بیٹل گراؤنڈ موبال انڈیا کے انتظار کی گھڑیا ہوئی ہے ختم اس دن بھارت میں یہ گیم کر سکتا ہے واپسی پپزی موبال کے بھارت میں لاکھوں فینس ہیں جن کا انتظار کی جو گھڑیا ہے وہ بھی ہاں پر ختم ہونے جا رہی ہے زلدی پپزی گیم بھارت میں نئے اوطار کے ساتھ واپسی کرنے جا رہا ہے بیٹل گراؤنڈ موبال انڈیا کے نام سے اس گیم کو بھارت میں ری لانچ کیا جا رہا ہے گیم کا جو پری ریڈیسیسن ہے وہ بھی شروع کر دیا گیا ہے اور جلد ہی اسے یو جیس کے لیے رول آؤٹ کر دیا جائے گا میڈیا ریپورٹ کے مطابق بیٹل گراؤنڈ موبال انڈیا کو بھارت میں آنے واری تس جن کو لانچ کیا جا سکتا ہے لانچ سے پہلے گیم کے پیٹا فورمٹ کو کچھ سمیے کے لیے پیس کیا جائے گا ابھی فلال بھارت کے انڈرویڈ یو جیس کے لیے گیم کا جو پری ریڈیسیسن ہے وہ شروع ہو گیا ہے جبکہ آئیو ایس یو جیس کے لیے پپزی کے اس نئے اوطار کو تیار کیا جا رہا ہے مانا جا رہا ہے کہ جون میں انڈرویڈ کے ساتھ ساتھ آئیو ایس یو جیس کے لیے بھی اسے لانچ یہاں پر کیا جا سکے گا وہی گیم بنانے والے کمپنی کروکڈون نے کہا ہے کہ اس بار ڈیٹا سیکیورٹی اور پریویسی کو خاص یہاں پر طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے خاص طریقے سے اس کا خیال رکھا جائے گا کمپنی کی مانے تو اس بار لو ریگولیشن کا بھی دھیان رکھا جائے گا کروکڈون کے مطابق 18 سال سے کم عمر کے یو جیس کے لیے اس بار نیم تھوڑے سکت ہوگئے بیٹل براؤن موبال انڈیا گیم کھلنے کے لیے انہیں فیرنس کی پرمیسن لینے کی ضرورت ہوگی انہیں فیرنس کا موبال نمبر بھی دینا ہوگا جس سے یہ معلوم ہوگا کہ وہ گیم کھلنے یوں گے ہیں یا فیر نہیں اس کے علاوہ وہ ایک دن میں کیول تین گھنٹے ہی گیم کھل سکیں گے ایسے کچھیاں بننا ہی نہیں ہوں اس گیم کو ڈیولپ کرنے والے کمپنی نے بنائے گئے کروکڈون نے گوشنا کی ہے کہ بیٹل گراؤن موبال انڈیا گیم ایک سوڈیوچاو ان گیم ایویٹس جیسے کی آؤٹویٹس اور فیچرز کے ساتھ ریلیش ہوگا ٹرونامنٹ اور لیگ کے ساتھ اس کا خود کا جو ایکسپورٹ انکو سسٹم بھی ہوگا یہ گوشنا کی گئی ہے کہ بیٹل گراؤن موبال انڈیا گیم موبال ڈیوائز پر ایک فری ٹو پلیئر فیچر کے روپ میں لانچ ہوگا وی بیٹل گراؤن موبال انڈیا کے اول بھارت میں ہی اپلود ہوگا ساتھ ہی نیامی تروپ سے ان جو گیم کنٹینٹ کو لانے کے دوران ایک سپورٹ ایکسسٹم بنانے کے لیے بھاگداری کا سیوگ بھی ہاں پر کیا جائے گا یہ کمپنی کے اور سے کہا گیا ہے چلی بات کرتے ہیں اگلی خبر کی تو ام آدمی کے لیے راہت کی خبر کھانے کا تیل ہوگا سستہ سرسو ریفائن اور پام تیل کے کٹھیں کے تام سرکار لے سکتی ہے اس پر بڑا فیصلہ کھانے کے تیل کے بھاو آسمان پر اس وقت ہے وہی پچھلے آٹھ مہینوں سے کھانے کے تیل جیسے کی سرسو کا تیل ہے ریفائن تیل ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر پام تیل ہے ان کی قیمتوں میں چالی سے پچاس پرشن کی وردی یہاں پر پچھلے آٹھ مہینوں میں ہوئی ہے وہی سے کوویڈ نائٹری کے چلتے آرثک مدی کے دوران آب آدمی کی جیئے پر سب سے داثر پڑا ہے لوگوں کا جو کیکچن کا بیجٹ ہے وہ یہاں پر بگڑ گیا خبر آ رہی ہے خبر ہے کہ کھانے کے تیل کے دام کٹیں گے یعنی کھا دے تیل سے ستا ہونے والا ہے چین مارکٹنگ ایئر دوزار اکیس بائیس میں اکٹومبر دوزار اکٹومبر دوزار اکیس اور ستمہ دوزار بائیس تک اپنی پام آئل کی خرید کو کم کرے گا کیونکہ وہ گھرے لوگ تیل اپادن میں تیجی لانے کی اوزیس کر رہا ہے اس کے علاوہ اوڈیوگ چاہتا ہے جو اوڈیوگ ہے وہ چاہتا ہے کہ سرکار کھا دے تیل پر آیات سرک کم کرے تاکہ وہ گھوگداؤں کو کچھ یہاں پر رہات مل سکے وہی ایک میڈیا ریپورٹ کے مطابق سرکار پام تیل یعنی تاڑ کا تیل اور سورج مکی اور سویا کے آئل کا آیات پر لگنے والا اگری کلچر انفرٹیکٹر اینڈ رولپمنٹ سے یہاں پر کٹا سکتی ہے اسے قیمتوں میں گرابٹ آئے گی اور عام آدمی کو تھوڑی رہات ملے گی آپ کو بتا دی کہ اس سمیں کھانے کا تیل کا بھاو پچھلے پانچ سالوں کے سب سے اوچھی تمہستر پر پہنچ گیا ہے آپ کو بتا دی کہ اس سرکار نے بجر دوزار اکیس میں اگری کلچر انفرٹڈ ڈبلپ کرنے کے مقصد سے ایگرو سے سنگیا تھا اس سمیں پام اوئل پر یہ سترہ دسم لاؤ پانچ جیرو پیستی ہے اور سوید مکیان سوہبین کے تیل پر یہ بیس پیستی ہے اگر اس میں کھٹوٹی ہوتی ہے تو جو دیل کے دام ہے وہ یہاں پر بھی رہیں گے چلیے بات کرتے ہیں اگلی خبر کی تو کورنا کال میں چھاتروں کے لیے اچھی قبر اس راجے کی سرکار نے کیا ہے بڑا اعلان پندرہ آزار سہتیگ چھاتروں کو ملیں گے اسمارٹ فون تریپورا کے چھاتروں کے لیے اچھی قبر ہے تریپورا سرکار نے پندرہ آزار سہتیگ چھاتروں کو اسمارٹ فون دینے کا اعلان کیا ہے راجے کی سکسہ منتری رتنلال نات نے اس کی جانکاری دی ہے سکسہ منتری رتنلال نے بتایا ہے کہ مکہ منتری یوہ یوجنا کے تحت 22 سرکاری ڈگری کولیج اور 2440 سہت 40 سیکسنگ سنستانوں کے اندرہ آزار سہتیگ فائنل ار کے چھاتروں کو یہاں پر جنا جائے گا جنہیں اسمارٹ فون کرتنے کے لیے پانچ پانچ چار روپے سرکار کے اور سے دیے جائیں گے ویلتنلال نات نے کہا کہ اس یوجنا کی شروعات پچھلے سال کی گئی تھی اب تک 724 سہتروں کو اسمارٹ فون کرتنے کے لیے راسی یہاں پر سرکار کے اور سے دی جا چکی ہے اب تک اس کے لیے 3.67 کروڑ روپے ویجید کیا جا چکے ہے اس ورس کا بجت بڑھ کر 7.50 کروڑ روپے کر دیا گیا ہے بھائی کورونا کال میں یہاں پر یہ چھاتروں کے لیے ایک مدد یہاں پر سرکار کے اور سے اچھی پہلیاں پر کی گئی ہے چلی بات کرتے ہیں اگلی خبر کی تو اسم میں بھائی کورونا سنکمڑ کو دیکھتے ہوئے ہیمنت بسوہ سرکار کا بڑا اعلان آج سے پندرہ دن ایک جلے سے دوسرے جلے پر جانے پر سرکارنے لگا دی ہے روک اسم راجی کے اندر کورونا ماماری کے ماملوں کو بڑھتے دیکھتے ہوئے مکہ منتری ہیمنت بسوہ سرما نے ایک بڑا پیسلہ یہاں پر لیا ہے راجی میں نئے سکت آدیس یہاں پر زاری کیے گئے ہیں نئے یادیسوں کے مطابق آج صبح پانچ بجے سے اب راجی میں جو لوگ ہیں وہ ایک جلے سے دوسرے جلے میں یاترہ نہیں کر سکیں گے یعنی آج سے اگلے پندرہ دن تک راجی میں ایک جلے سے دوسرے جلے میں یاترہ اس تک گیتیاں پر رہے گی راجی سرکار نے کوویڈ نائنڈل کے بڑھتے ماملوں کو دیکھتے ہوئے سرکار نے پندرہ دن یہاں پر یاترہ پر سکت یہاں پر پابندی لگا دی ہے یہاں مطلب وہ اس کے اوپر سکت کرنے کا پیسلہ کر دیا ہے ویسام راجی آفدہ پربندن پرادیکن کے اور سے جاری بیان کے مطابق بینا روک ٹوک کے انتر جلہ یاترہ کی وجہ سے راجی میں کوویڈ ماملوں میں گرابت ترج نہیں ہو رہی تھی جس کے وجہ سے یہ پیسلہ یہاں پر لیا گیا ہے اب راجی سرکار کے اور سے جاری آدیس کے مطابق میڈیکل امرجنسی یا پر کسی کے انترہ یاترہ اور چھترہ دکار اپیوکت سرکار نے یہ بڑا پیسلہ دیا ہے راجی میں کورنا کے ماملوں میں نیانترن رکھنے اور سنکمن کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مکہ منتر ہیمنت بیسوہ سرما نے نئی سکت پابندیاں یہاں پر لاغو کر دی ہے سنکمن کو روکنے کے لیے نئے آپو پائے بھی یہاں پر لاغو کر دیا ہے ویسے تو پابندیاں تیرہ ماہ سے یہاں پر لاغو ہے لیکن سرکار نے جو نئی پابندیاں لگی ہیں اس کو یہاں پر جو نئی پابندیاں لگی ہیں اس کو اور بھی سکت یہاں پر کر دیا ہے جانے بات کرتے ہیں اگلی خبر کی تو بینکو بردہ کے گراغوں کے لیے ضروری خبر چیک پیمنٹ کرنے والوں کے لیے ایک جن سے بدل جائے گا نیام اگر آپ بھی بینکو بردہ کے گراغ ہیں تو آپ کے لیے بہت ضروری اور مہتبور نکل کر آ رہی ہے سرکار چیتر کا بینک بینکو بردہ اپنے گراغوں کے لیے چیک کے ذریعے پیمنٹ سویدہ کو پہلے سے اتھیک سویدہ جنگیاں پر یہ بینک بنانے والا ہے اسے اگر آپ کو کوئی سمبھاویتوں کا دری سے بچایا جا سکے گا اور بینکو بردہ میں چیک کے ذریعے پیمنٹ کرنے کے لیے پوزیٹیو پیس سسٹم کے تحت دو لاکھ روپے سے زیادہ کے پیمنٹ کے پہلے ویریفیکیسن کرانا آنے والی ہوگا دو لاکھ سے زیادہ کے چیک پیمنٹ پر ویریفیکیسن کا موبائل نیکٹ بینک ایک اور برانچ کے ذریعے یہاں پر یہ کیا جا سکتا ہے اسے ایک جندودہ رکیسے انیواری بینک کے حاصل کر دیا جائے گا اسے پہلے ہی بینکو بردہ نے اپنے آتھیکاری ٹوٹر ہینڈر سے اس کے بارے میں جان کر یہاں پر دی تھی یہ بینک لگا تھا اپنے گراہکوں کو الگ الگ مادیوں سے اس کے بارے میں جان کر یہاں پر دے رہا ہے جیسے کہ یہ سمیس وغیرہ ہے ایمیل آئی ڈی وغیرہ ہے اسے یہاں پر جان کر یہ بینک دے رہا ہے اپنی جو اپنے اس سے بھی یہاں پر جان کر یہ بینک دے رہا ہے وہی بینک کا کہنا ہے کہ وہ بینکنگ لیندین میں پہلے سہتیک یہاں پر جو بینکنگ لیندین ہے اس کو سرکشت بنانے کے لئے پتیبت ہے وہی پوزیٹیو پیس سسٹم اسی دیسہ میں اٹھایا گیا ایک بینکو بڑھوزہ کا بڑا قدم ہے جو گراہ کو چیک پیمنٹ کے دوران کسی بھی طرح کے فروڈ سے سرکشت کی کارنٹی دے گا یہ سویدہ سی ٹی سی کلیرنگ کے لئے یہاں پر اپلیکی بل ہوگا کسی بھی طرح کے چیک جاری کرنے سے پہلے اس کے بارے میں بینک کو بتانا ہوگا پوزیٹیو پیس کی سویدہ چیک کے ذریعے پچاس زار روپے سے ادھیک پیمنٹ کرنے سے پہلے ہی مطلب پچاس زار روپے سے ادھیک کے پیمنٹ پر پہلے سے ہی اپلکت ہے وائی پوزیٹیو پیس سسٹم کے لئے گراہ کے اور سے بینک کو جانکاری دی جائے گی جانکاری بینک کو پروتہ کے عادی کاری موبائل ایپ ایم کنیکٹ پلس نیٹ بینکنگ 1-800-258-4455 کے ذریعے کال کر کے آپ اس میں یا پھر آپ ایس ایم ایس یا وارس اپ کے ذریعے یا پھر برانچ جا کر پیس کا آپ یہ جو سویدہ ہے چالو کرا سکتے ہیں ان کو کنفرم آپ کرا سکتے ہیں اسی طرح کنفرمیشن کے لئے گراہ کو چیک سے جوڑی چھے جانکاری آپ پر دینی ہوگی یہ جانکاری چیک اوپر پے کے نیم پیمنٹ کی رقم اکاؤنٹ نمبر چیک نمبر ٹرانجیسن کوٹ اور چیک جاری کرنے والے کی تاریخ ہوگی ایک بار گراہ انہیں کنفرم اگر گراہ نے کرا لیا تو پھر ان کے پاس اسے ڈیلیٹ یا پھر موڈیفائی کرنے کا وہ بھی کلپ نہیں ہوگا کنفرمیشن کے بعد ہی نپی سی ایل کو یہ پیس دیا جاتا ہے چلی بات کرتے ہیں اگلی خبر کی تو گوہ راجے کے اندر 31 ماہ تک بڑھایا گیا ہے کووڈ کارپیو پوزیٹیوٹی ریٹ کے معاملے میں ہے گوہ سب سے آگے کورونا کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے گوہ کے مکہ منتری پرموت ساون نے راجے میں کووڈ کارپیو کو 31 ماہ تک بڑھانے کا اعلان کر دیا ہے گوہ میں اس سمیں کورونا کا پوزیٹیوٹی ریٹ جو ہے اسے پہلے گوہ میں 23 ماہ تک کے لیے کارپیو لگایا گیا تھا اسے بڑھا کر اب 31 ماہ کر دیا گیا ہے اس دوران سروری سبھی جو چلوڑی سیوہ ہے وہ یہاں پر جاری رہے گی راسن وینے خادے سامگری کی دکانیں صبح ساتھ بجے سے تو پھر ایک بجے تک یہاں پر گوہ کے اندر کھل سکے گی وہی کارپیو کے دوران سبھی ہوتر ریسٹورینٹ صبح ساتھ بجے سے سام سات بجے تک ہوم ڈیلیوری یہاں پر کم کر سکیں گی یہ گوہ سرکار نے اپنے پہلے ہی یہاں پر جو گائیڈنز آرکی اس میں یہ بات یہاں پر گئی ہے وہی راجے کے سوستے بباہ کے اتھکاری کے انصار گوہ میں پیسے جو بسکٹوں میں پندرہ سو بریہ سے نئی کورونا کے سامنا ہے راجے میں اب تک ایک لاکھ اتھالیس آرکیس ترس کیا جا چکے ہیں ساتھی گروہر کو کورونا سے چواریس لوگوں کی بھی یہاں پر موقعی تھی اس کے ساتھ ہی اب تک یہاں پر دوزہ دوستو بیتر لوگ اس بیماری سے اپنی جان گوہ راجے میں گوہ چکے ہیں